السلام علیکم میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ خدا کی ساڑی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے حافظ صاحب جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے نا اگر ایک لائن میں میں عرض کرنا چاہوں جیسے ہمارے بزرگان دین نے اس کو بڑے آسن انداز سے سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ہے وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی کسہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے افضلو اکملو اتم ہستی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اگر ہم قرآن کی نظر سے دیکھیں میں سوال جیسا ہے اس کے مطابق جلدی میں کچھ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کا ذوق علمی بھی پورا ہو جائے اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر اس کا اظہار فرمایا لیکن دو مقام میں پڑھ دیتا ہوں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بیج آئے یہ میں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے اور یہ اس لیے اس کے تحت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ لکھتے ہیں ماں سواللہ جو چیز ہوتی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے اور اس کے لیے رحمت حضور کی ذات ہے تو یہ واجب قرار پاتا ہے کہ ہر چیز سے افضل میرے نبی کی ذات ہے یہ پہلی بات اور دوسری بات توجہ طلب ہے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت کے اندر مفہوم و مضمون یہ ہے اللہ نے اپنے نبیوں سے خطاب فرمایا عالم ارواح کے اندر فرمایا کہ جب تمہیں ہم رسالت عطا کر دیں اور تم دنیا میں تشریف لے جاؤ تمہارا وقت شروع ہو رسالت کا دور شروع ہو اور تمہاری شریعت کا دور شروع ہو اس میں اگر میرے محبوب آ جائیں جو کہ آتے ہی تمہاری تصدیق کریں کیونکہ ہمارے نبی مصدق بھی ہیں تصدیق فرمانے والے تمہاری شریعت تمہاری دین تمہاری تبلیغ تمہاری رسالت و نبوت کی جب تصدیق کر دیں تو فرمایا تم نے سارے اپنے معاملات کو وہیں پر سٹاپ کر دینا ہے اور میرے محبوب کی اتباہ کرنی ہے کلمہ پڑھنا ہے اور انہی کے بیچے چلنا ہے یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ نبیوں سے بھی افضل کوئی ہستی ہے تو وہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہے یعنی کل مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستیاں انبیاء کی ہوتی ہیں ان میں جن کا سب سے افضل نمبر ہے پہلا نمبر ہے وہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہے اگر احادیث کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں بخاری شریف میں قیامت والے دن آدم علیہ نبی نو علیہ السلام سے رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی نو علیہ السلام تک لوگ جائیں گے کہ ہماری شفاعت کیجئے سارے کہیں گے ازہبو الہ غیری ازہبو الہ غیری لیکن جب میرے محبوب پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے آنا لہا میں اس لیے ہوں یہاں معدسی نے کہا ہے وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہی سارے نبی پاک کے پاس چلے جاتے تو فرمایا پھر عظمت مصطفیٰ کیسے ظاہر ہوتی عظمت مصطفیٰ کی تو ظاہر کرنا تھا کہ یہ سب عظمت والے ہیں لیکن ان سب سے بھی جو عظمت والے ہیں وہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ السلام کی ذات سبحان اللہ اچھا یہ ایک عدیس اب دوسری عدیس میں جلدی میں ارز کر دوں آپ دیکھیں قیامت والے دن جب ساری امتیں جمع ہو جائیں گی اور اللہ فرمائے گا بتاؤ تمہاری طرح میرے نبی اور رسول نہیں آئے تھے وہ انکار کر دیں گے یہ قرآن کے پانچ میں پارے میں بھی موجود ہے جب وہ انکار کر دیں گے تو ہوگا کیا اللہ رب العزت نبیوں سے فرماے گا یہ تو انکار کر رہے ہیں تم ان پر کوئی بات کرنا چاہتے ہو وہ کہیں باری تعالیٰ جب یہ منکر ہیں تو آپ ان سے پوچھ وہ کہیں گے باری تعالیٰ اگر نبی سچے ہیں تو ان کو گواہ لے کیا اب نبی بھی یہ نہیں کہیں گے ہم گواہ لے کے آتے تو وہ گواہ کس کو لینے جائیں گے آپ کے اور میرے اور سوال کرنے والے اور جتنی عشقان مصطفیٰ ہے ان سب کے محبوب کی طرف جائیں گے اور جا کے کہیں گے حضور آج یہ مسئلہ بن گیا آپ ہماری گواہی دے دیں اچھا نبی پاکی یہ نہیں فرمائیں گے آکے کہ میں کیسے گواہی دوں جن کے سامنے تم تھے تمہیں دیکھ کر جو مکرگ ہیں جو انکار کر بیٹھے جنہوں نے مانے ہی نہیں آپ کو دے مجھے تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے گواہی دوں نا 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 آقا فرمائے گا چلو میں تمہاری گواہی دیتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل کے گواہی دیں گے تو پھر نظارہ کیا ہوگا اللہ رب العزت فرمائے گا اے منکرو اب یہ گواہ آ گیا ہے اب اس پر کوئی انکار کرنا چاہے یا بات کرنا چاہے تو آگے نکلے کوئی انکار نہیں کرے گا انہیں پتہ ہے پہلی امتوں میں حضرت آفے صاحب قرآن کہتا ہے پہلی امتوں میں جب وہ جنگ لڑنے جاتے تھے تو پتہ جیتے کیسے تھے یہ قرآن مجید میں ہے وہ نبی پاک کا وسیلہ دیتے تھے تو وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے یہ قرآن مجید میں موجود ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول بھی ہوگی اور ان سب منکروں کا موں بھی بند ہو جائے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی افضلیت و اکملیت یہ بھی واضح ہو جائے گی یہاں لگے ہاتھوں میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں کہہ دوں سیدی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے زمانے کے اندر کچھ بدبخت ہے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ نبی پاک سب سے افضل نہیں ہے آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب سوال آیا ہے تو آپ نے پوری کتاب لکھ ڈالی اس رسالے اور کتاب کا نام ہے تجلی الیقین کہ ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے یہ آلہ حضرت صاحب نے لکھا اب یہاں میں ایک بات کر دوں دیکھو یہ جو ساری کائنات ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھیں گے تو آسانی ہو جائے گی امتوں میں سب سے افضل امت مصطفیٰ ہے کتابوں میں سب سے افضل قرآن مجید ہے شہروں میں سب سے افضل مدینہ پاک ہے کونوں میں سب سے افضل زمزم کا کونہ شریف ہے مسجدوں میں سب سے افضل خانہ کعبہ مسجد الحرام شریف ہے اسی طرح اگر آپ کائنات کے ایمان والوں کو دیکھیں تو ان میں جو کافروں کے مقابلے میں مسلمان ہوتے ہیں یہ افضل ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں مؤمن کامل وہ افضل ہوتے ہیں مؤمنوں کاملوں کے اندر جو ولی ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں اور ولیوں میں جو صحابی ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں اور چار یاروں میں ابو بکر صدیق افضل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کو پتا ہے رتبہ آتا ہی نبیوں کا ہے نبیوں میں سب سے افضل میرے مصطفیٰ کی ذات اکدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 سلامت رہیے اور مفت صاحب نے جس طرح سوال کے جواب کا آغاز کیا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ شہر آیا تھا کہ خدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کی کیا تم ہو سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کی ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں موسیقی